ہیلو لوگ سو میں ہوں سادی قرآن آپ دیکھ رہے ہیں انٹیک ریس آج کمیس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے موبائل میں جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے اپڈیٹس آپ کو ملتے رہتے ہیں یہ اپڈیٹس آپ کے موبائل میں کیوں آتے ہیں آپ کو اسے اپڈیٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو قرآن تک دیکھتا رہیے کیونکہ میں آپ کو پورے ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر سے جڑی ہوئی جو مین باتیں ہیں جو آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے جو آپ کے فیوچر میں بہت ہی کام آنے والی ہے تو اس ویڈیو کو قرآن تک دیکھتا رہیے دوستو اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے تو بینہ کسی دیری کے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے دوستو جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن کو اسٹرول کرتے ہیں اپنے موبائل میں تو اس کے اپ ڈیٹس آپ کو مل در رہتے ہیں ایوین جب آپ کوئی موبائل پرچیس کرتے ہیں تو وہ پرچیس کرنے کے فوراں بعد جب آپ اسے وائی فائز کنیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت ساری پینڈنگ میں نوٹفیکیشن وہ دکھاتا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنی ہے حالانکہ آپ کا فون نیا ہوتا ہے اب ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کا جو فون بنتا ہے کسی کمپنی میں تو اسی وقت اس کے اندر اپلیکیشن کو انسٹرول کر دیا جاتا ہے جو اس کے اندر انبیلٹ آتی ہے اور بعد میں آپ اسے کرتے ہیں تو وہ فیکٹری کے اندر اس وقت انسٹرول کی جاتی ہے اس کے بعد وہ ڈیلر سے یا پھر ڈسٹیبیوٹر پر آتا ہے آپ کا فون اٹھ سے بعد آپ کے پاس تک پہنچتا ہے تو اس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اور کچھ ٹائم لگنے کے دوران ہی جو اپلیکیشن اس کے اندر انسٹرول ہوئی ہوتی ہیں ان کے اپ ڈیٹس آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نئے فون کے اندر بھی اسے اپ ڈیٹ کرنے کی نوٹکیشن مل جاتی ہے اور آپ کو اسے کرنا ضروری پڑھ لگ جاتا ہے اب ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے یہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے اب آپ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے جاہیڈ سی بات ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس بارے میں کہ وہ کسی بھی پروگرام کے تھرو ہی ڈیزائن کی جاتی ہے یعنی اس کے اندر کوڈنگ کی جاتی ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کس ٹوپک پر بنائے گئی ہے یعنی اسی کٹیگری کس ٹائ تو اس کے اندر الگ الگ طرح کی اپلیکیشن ہوتی ہے کیٹیگری اس کے اندر کوڈنگ کا حساب ہوتا ہے ساری پروگرامنگ الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے اب جو ہے اس کے اندر کیا چیز ہے ایک تو جو بھی یوزر اسے یوز کرے گا اس کی پرائیویسی کا خیال لگنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی سیکیورٹی بھی مضبوط رہنی چاہیے یعنی اس کا جو ڈاٹا ہوتا ہے جو یوزر یوز کرتا ہے اس کا ڈاٹا کہیں بھی لیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کی اپلیکشن چلتی ہے تو وہ ڈاٹا بھی کلیکٹ کرتی ہے اس والے یوزر کا جو اسے یوز کرتا ہے کہ اس کا انٹریس کس میں ہے کس ٹائپ کے اسے ایڈز دکھانے چاہیے یہ ساری پروگرامنگ اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ ساری اس طرح کا ڈاٹا بھی کلیکٹ کرتی ہے اس کا علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپلیکشن کا اندر نئی فیچر ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے جس سے یوزر کو بہت اچھا انٹرفیس ملے اور نیا فیچر ملے جس کو یوز کر کے وہ اس کی جو ایڈوانٹیج لے سکتا ہے آنے والے فیچر میں کسی بھی طریقے سے وہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے اپ ڈیٹس آتے ہیں جس کے تھوڑ آپ کی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ پروگرامنگ کے اندر میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جسے بکس کہتے ہیں یعنی پروگرامنگ میں کسی طریقے کی بھی جو کمی رہ جاتی ہے جس کے تھوڑ کوئی بھی ہے کر یا پھر جانکاری چھوڑی کرنے والا جو ہوتا ہے اسی بکس کے تھوڑ آپ کی جانکاری چ آئی ہوئی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آئی بیٹن پر یا نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو یہ ہو گیا سارا جس کے وجہ ساں آپ کی پروگرامنگ میں کسی طرح کی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے وہ اپ ڈیٹس آتے ہیں تو یہ جو اپ ڈیٹس ملتے ہیں سیکیورٹی اور پرائیویسی سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور فیچر کا جو حساب بتایا ہے میں نے جیسے کسی طرح کا نیا فیچر ایڈ کرنا ہوتا ہے اپلیک جاتے ہیں تو پھر وہ اس والی پروگرامنگ کو سمجھتے ہیں جو آپ نے نیکی ہوئی ہوتی ہے زائد سی بات ہے جب آپ اس طرح کی کوئی پروگرامنگ یا کوڈنگ کرتے ہیں کہیں نا کہیں مستیک سے رہی جاتی ہے جس کی ثورت ہے وہ جو ڈاٹا ہے وہ چھوڑی کر لیتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ ہر بار جو ہے وہ کمپنی کے جو بندے ہوتے ہیں اس طرح کے اس پر کام کرتے رہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ نہ رہ جائے اور انہی سے ایسا پتا چلتا ہے کہ پروگرامنگ میں یہاں پر کمی آ رہی اس کے وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے تو پھر وہ اسے فکس کرتے ہیں اور نئے طرح اگر ڈاٹا لگ دیا جاتا ہے تو یہ پروسیجر چلتا رہتا ہے اسی وجہ سے آپ کو کسی بھی اپلیکیشن کے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بار بار ملتے رہتے ہیں جسے آپ کو کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کیا نقصان ہوں گے اس سے آپ کا ڈاٹا چھوڑی ہو سکتا ہے یا ڈاٹا چھوڑی ہو سکتا ہے تو آپ کی کچھ بھی چیزیں اس کے اندر سے ہو سکتے ہیں چاہے پاسفارڈ ہو آپ کے شوشل نیٹورکن کے کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں آپ کے بینک کے جو ڈیٹیل ہوتی ہیں اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ رسک نہیں رہے گا کہ آپ کا ڈاٹا چھوڑی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو فیچر ہوتے ہیں وہ آپ افتعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی آئی ہوپ آپ کی جو کنفیو نہیں کرتے ہیں تو انہیں اپ ڈیٹ کرنا لینا چاہیے کیونکہ میں نے سارا کیلئر کر دیا ہے کہ اس سے آپ کو کیوں آتے ہیں اپ ڈیٹ کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے ہائے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا ہے پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوست کو شیئر کیجئے اور آپ اس چینل کو نہیں آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں شکریہ